بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علیہ محمد وآلہ التحرین ولعنت اللہ علیہ آداء مجمعین علیہ قیام یوم الدین وقال اللہ تعالی وحوی اصدق القائلین اِنَّا نَحْنُ نَزَلْنَ ذِكْرًا وَإِنَّا لَهُ لَحَافِزُونَ ایک گفتگو سنی مولانا عبدالعزیز صاحب کی کہ دعا ہے کہ خدا بن تبارک و تعالیٰ ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور انہیں اور ان کے طالب علموں کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر جو مسائب ہوئے انہیں سمجھیں اور ان کے فضائل سے آشنا ہوں انڈیا میں وسیم رزوی نے جو قرآن کی چھبیس آیات کے بارے میں کہا اس کی مضمت سب سے پہلے علماء تشیعوں نے کی لیکن عبدالعزیز صاحب نے اس کو بیس بنا کر شیعوں پر ایک حملہ کیا اور یہ بلکل ایسا ہے جیسے کہ ہم اہل سنت پر حملہ کریں اور یہ کہیں کہ سلمان رشدی اور تسلیمہ نصرین کیونکہ سننی ہیں اس کا مطلب ہے سننی تحریف قرآن کے قائل ہیں اب یہ جو روش علماء اہل سنت کی کشیعوں پر تحملت لگاتے ہیں تو یہ ہمارے لیے اخلاقی اور علمی ادبار سے بلکل صحیح ہے کہ ہم بھی کتب اہل سنت سے ان روایات کو بیان کریں کہ جہاں پر تحریف کا ذکر ہوا لیکن یہ بتاتے ہوئے کہ جو روایات ہمارے ہاں ہیں وہ بھی ضعیف ہیں اور قابل ادبار نہیں اور جو ان کے ہاں ہیں وہ بھی ضعیف ہیں اور قابل ادبار نہیں لیکن اس وجہ سے دکھائی جائیں تاکہ انہیں اور ان کے عوام کو یہ بتایا جائے کہ اگر اس موضوع کی ایک روایت شیعوں میں ہے تو اس کے مقابلے میں دس اہل سنت میں ہیں قبلہ موصوف نے بڑے آرام سے کہہ دیا کہ شیعوں کو عبداللہ ابن سبا نے بنایا تو ہمارے ہیں تو عبداللہ ابن سبا ملون کی روایات نہیں ہم فالو نہیں کرتے گو کہ آپ کیاں قابل ادبار یہودی اور تمیم داری کی بہت روایات ہیں اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ شیعہ چاہے ایران کے ہوں اور چاہے شام کے ہوں چاہے لبنان کے ہوں وہ تو زائنسٹ کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں لیکن آپ خود اور آپ کے تمام دیوبندی خصوصا اور پھر اہل حدیث اور سلفی ایک آدمی بھی قبلہ اول کی بات نہیں کر رہا اگر واقعاً آپ جہاد کے قائل ہیں تو کم سے کم قبلہ اول کیلئے بات کریں اور نصیحت کریں عرب حکمرانوں کو کہ وہ مسلمانوں کے خلاف سازش نہ کریں اور ہمیں معلوم ہے کہ آپ لوگ ایسا نہیں کر سکتے کیونکہ آپ لوگوں کا تمام دار و مدار فنڈز کا ان عرب غدار بادشاہوں پر ڈیفینڈ کرتا ہے آپ نے اپنے گفتگو میں کہا کہ شیعوں کی کتابیں نہیں ملتی چھپاتے ہیں تو بتاتے چلیں کہ ایک ایپ ہے اس کا نام ہے آئی شیعہ بک اس میں ہزاروں کتابیں ہیں اور اگر ویب سائٹ پہ جائیں تو بہت ساری ویب سائٹ ہیں کہ جہاں پر کتابیں موجود ہیں پتہ نہیں کہ آپ کہاں دھونتے ہیں اور آپ کو نہیں ملتی تحریف کے حوالے سے ہم بتاتے چلیں کہ شیعوں میں اگر تحریف سے ریلیٹڈ ایک روایت ہے تو اس کے مقابلے میں اہل سنت کیاں دس ملیں گی آپ کو ہمارے علماء عام طور پہ خاموش رہتے تھے کہیں ایسا نہ ہو کہ اس موضوع کو ڈسکس کریں اور یہ موضوع غیر مسلموں کے ہاتھ میں جائے لیکن اب زمانہ بدل چکا ہے کتب اہل سنت انٹرنیٹ پہ رسول اور تعلیمات اسلام کا مزاق بنانے کے لیے کافی ہیں لہذا سب سے پہلے ہم توجہ دلائیں کہ ایک پروپاگنڈا کے جو علماء اہل سنت ہمیشہ سے کرتے چلے آئے کہ شیعوں کا قرآن بکری کھا گئی تو ہم بتاتے چلیں کہ ایسی ہمارے ہیں کوئی روایت نہیں ہے اور اگر ہے تو لاکے دکھائیں لیکن ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ روایت حضرت عائشہ کی ہے اس وقت کے جب انہوں نے ایک ایسا فتوہ دیا کہ جس سے عالم اسلام میں ایک زلزلہ آ گیا کہ بڑی عمر کے افراد کو دودھ پلا کر محرم بنایا جا سکتا ہے اور جب ان سے سوال کیا گیا کہ یہ کہاں ہے تو آپ نے فرمایا یعنی جناب عائشہ نے کہا کہ یہ میرے قرآن میں تھا اور قرآن میرے بستر کے نیچے تھا اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہوئی تو ایک بکری آئی اور وہ قرآن کا کچھ حصہ کھا گئی تو سب سے پہلے آپ کے سامنے ہے سنن ابن ماجہ جلد نمبر دو ترجمہ ہے مولانا محمد قاسم امین صاحب کا اور صفحہ نمبر ہے ففٹی ون اور روایت نمبر ہے ون نائن فور فور اردو کا ترجمہ آپ کے سامنے بیان کر دیتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رجم کی آیت اور بڑی عمر کے آدمی کو دس بار دودھ پلانے کی آیت نازل ہوئی اور میرے تخت تلے تھی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کا وصال ہوا اور ہم آپ کی وفات کی وجہ سے مشغول ہوئے تو ایک بکری اندر آئی اور وہ کاغذ کھا گئی پس یاد رکھیں کہ اس میں جو آپ لوگ کہتے ہیں کہ یہ منسوخ تلاوت ہو گئی تھی تو یہ واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کا ہے اور یہ بڑی عمر کے افراد کو دودھ پلا کر محرم بنانے کا حکم حضرت عائشہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دیا پس آیت کے بارے میں فرماتی ہے کہ میرے قرآن میں موجود تھی اور اب کیوں نہیں ہے کیونکہ بکری کھا گئی حضرت عائشہ کی یہ آیت تو کیا قرآن کو منسوخ کر دیا بکری نے اور وہ بھی حضرت عائشہ کی بکری نے کیا ہم نے اس بیس پر کبھی آپ کو کافر کہا نہیں کہا ہم واضح کہتے ہیں کہ یہ ساری روایات جو شیعہ سننی میں ہیں یہ ضعیف ہیں لیکن اگر ہم آپ کے بارے میں کہتے ہیں تو آپ کو بھی سوچنا چاہیے ہمارے یہ ایک ہے آپ کے ہاں اس موضوع کی دس روایات ہیں اب آپ نے دوسرا موضوع ڈسکس کیا کہ شیعوں میں حافظ قرآن نہیں ہوتے تو یہ بالکل غلط ہے اگر آپ خود دیکھنا چاہیں تو محمد حسین تبا تباہی لکھیں تو ایک بچے کی ویڈیوز آ جائیں گی جو پانچ سال میں اس نے پورا قرآن مجید حفظ کیا اور ایسا کیا کہ اس روش پر کوئی بھی اہل سنت میں حافظ نہیں ہے اور اگر آپ پاکستان میں دیکھنا چاہیں تو مدرسے جمران کے بچے ٹی وی پر کئی دفعہ آ چکے ہیں اور وہ ایسے حافظ ہیں کہ آپ کیاں ویسا ایک بھی نہیں ہوگا نمبر 505 بیٹا پہلی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم پیج نمبر 505 سور احقاق آیت نمبر 21 سے لے کے 28 تک توٹل آیت 8 ہے سنٹل آیت 9 ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم لیکن دیکھتے یہ ہیں کیا اصحاب میں حافظ تھے یا نہیں تھے تو سب سے پہلے آپ کے سامنے ہم کتاب پیش کرتے ہیں الجامعو لحکام القرآن کے جو مشہور ہے تفسیر قرطبی کے نام سے جل نمبر ایک اور صفحہ نمبر ہے 69 تو آپ کے سامنے جو نیلے رنگ سے ہم نے ہائلائٹ کیا ہے پہلے اسے دیکھتے ہیں قال عبداللہ ابن مسعود اور دوسری روایت ہے عن ابن عمر اب اس کا کیا ترجمہ ہے تو آپ کے سامنے آپ ہی کا ترجمہ بیان کر دیتے ہیں الجامعو لحکام القرآن کے جو مشہور ہے تفسیر قرطبی کے نام سے اور صفحہ نمبر ہے 66 تو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا ہم پر قرآن کے الفاظ حفظ کرنا مشکل تھا اور ہم پر اس پر عمل کرنا آسان تھا اور ہمارے بعد والوں پر قرآن کا حفظ کرنا آسان اور اس پر عمل کرنا مشکل ہے یعنی یہاں پر کوئی تعریف بیان نہیں کی جا رہی اور وہ خود اقرار کر رہے ہیں کہ ہمارے لئے مشکل تھا اور اگر حفظ کرتے تھے اصحاب تو کتنا حفظ کرتے تھے اگلی ہی لائن میں حضرت ابن عمر سے روایت کیا فرمایا اس امت کی ابتدا میں اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے کوئی فاضل قرآن سے ایک صورت وغیرہ یاد کرتا تھا اور انہیں قرآن پر عمل بخشا گیا تھا اور اس امت کے آخر ان میں بچے بوڑھے اور اندھے قرآن پڑھیں گے اور انہیں عمل کی توفیق نہ ہوگی تو آپ جو آخر امت ہیں آپ کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ آپ قرآن پڑھیں گے عمل کی توفیق نہیں ہوگی ان اصحاب میں سے جو فاضل تھے وہ ایک صورہ یا اس کے آس پاچھ کچھ یاد کر لیتے تھے یہاں پر انہوں نے اندھا کہا ہے لیکن عربی میں اجمی ہے لہذا دو نسخے ہیں بعض زگہ اعامہ ہے اور بعض زگہ اجمی ہے تو یہ نسخوں کا محصلہ ہے تو وہاں پر یہ ہے کہ بچے بھی پڑھیں گے اور اجمی بھی پڑھیں گے لیکن عمل کی توفیق نہیں ہوگی یہاں پر کیا ہے کہ بچے پڑھیں گے وڑے پڑھیں گے اور اندھے پڑھیں گے اب دیکھتے ہیں کہ خود حضرت عمر نے کتنے دن میں سورہ بقرہ کو یاد کیا تو اب آپ کے سامنے ایک روایت کہ جو ابن عمر سے نقل ہوئی تعال لما عمر البقرہ تا اور دوسری روایت ہے اب اس کا ترجمہ آپ کے سامنے خود آپی کتاب سے بیان کر دیتے ہیں حضرت عمر نے بارہ سال میں سورہ بقرہ سیکھی جب اسے ختم کیا تو ایک اونٹ یا زبا لکھا ہے ایک اونٹ نہر کیا حضرت عمر ابن خطاب نے سورہ بقرہ دس سے زائد سالوں میں یاد کی پھر جب حفظ کر لی تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے ایک اونٹ زبا کیا تو یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی شیعہ عالم حفظ نہ کر سکے تو کوئی اس میں عب نہیں ہے اس زمانے میں اصحاب ایک سورہ یا اس کے آس پاس یاد کرتے تھے اور حضرت عمر نے بھی بارہ سال سورہ بقرہ کو سیکھنے میں اور دس سال سے زیادہ سورہ بقرہ کو یاد کرنے میں لگا دیئے بلاخر وہ انسان تھے ہر آدمی کا حفظہ الگ ہوتا ہے تو اصحاب کے درمیان ایک لاکھ چوبیس ہزار میں سے بعض علماء اہل سنت کے بقول ایک سو دس کے قریب کل قرآن کے حافظ تھے یہ جو کہا جاتا ہے تو ابن عمر نے واضح کر دیا ایک سورہ یا اس سے کچھ زیادہ کے حافظ ہوتے تھے اب آپ نے ذکر کیا ہے قرآن میں چھہ ہزار چھہ سو چھہ سٹھ آئے تھے تو ایسا نہیں ہے اس قرآن میں چھہ ہزار دو سو چھتیس آئے تھے یہی جملہ اگر ہم کہہ دیتے تو آپ قیامت ڈھا دیتے سوال کے پیدا ہوتا ہے کہ آپ بھی اتنے بہترین قاری ہیں کیا آپ بھی اتنے بہترین حافظ ہیں کہ جو آپ نے ذکر کیا کہ مکہ میں ہمارے یہاں ایسے ہوتے ہیں تو ان کا تو کام قرآن ہے کیا مفتی تقی عثمانی صاحب رفی عثمانی صاحب یا مثال کے طور پر زاہد الراشدی صاحب بھی ایسے ہی حافظ ہیں ایسے ہی قاری ہیں نہیں ہر آدمی کی فیلڈ الگ ہوتی ہے تو یہ جو مغالطیں ہیں یہ علم دنیا میں نہیں چلتے اب یہ جو آپ نے کہا کہ شیعہ جہاز سے بھاگتے ہیں اور کبھی جہاد نہیں کرتے تو یہ آپ کی بڑی غلط فہمی ہے ہم تو اس امام کو مانتے ہیں کہ جو کررار غیر فرار تھے ہم فراریوں کے ماننے والے نہیں ہیں اب یہاں پر یہ بات واضح کرتے چلیں کہ کوئی بھی شیعہ بچوں کا قائدہ اب اٹھا لیں تو وہاں پر نماز روزہ حج زکاة خمس کے بعد جو چھتی چیز بیان ہوتی ہے وہ جہاد ہے البتہ جہاد کے معنی ہے اپنا دفع کرنا نہ کہ وہ جہاد کے جو طالبان نے کیا یا القائدہ نے کیا یا وہ کو حرام نے کیا یا آئی ایس آئی ایس نے کیا یا وہ جہاد کے جو آپ نے کیا کہ اپنے مدرسے کی بچیوں کو نکلنے بھی نہیں دیا اور ان کو ہیومن شیل کے طور پر استعمال کیا اب یہاں پر علمی گفتگوں میں یہ مناسب تو نہیں آپ کا جہاد بھی ہم نے دیکھا کہ جب آپ برخہ پہن کے نکل رہے تھے آپ کے پاس کوئی نہ کوئی اس کی دلیل ہوگی یہ آپ کو حق ہے کشمیر میں جہاد میں شیعہ آگے ہیں یعنی وہاں کے دفعہ میں فلسطین کو اگر کسی کوئی سپورٹ کر رہا ہے تو وہ ہمارے ہی علماء اور ہمارے ہی مراجع ہیں بیت المقدس کے لیے اور قبل ابل کے لیے اگر کسی نے یوم القدس کا اعلان کیا تو وہ ہمارا ہی عالم اور مرجع یعنی امام خمین رضوان اللہ تعالیٰ لے تھے آج بھی اگر کسی نے اپنے ملک کی اختصادیات کو بھی دعوے پہ لگا دیا تو وہ ایران ہی ہے کس کے لیے قبل ابل کے لیے اور فلسطین کے مظلوم عوام کے لیے اور آج بھی اگر انہیں کوئی سپورٹ کرتا ہے تو وہ شیعہی ہیں چاہے وہ لبنان کے ہوں چاہے وہ ایران کے ہوں چاہے وہ شام کے ہوں کل جب یاسر الارفات کے لیے مشکلات تھی تو آیت اللہ موسیٰ صدر اور ان کی عمل ملیشیاں نے سپورٹ کیا تھا کل جب اردن میں زیاء الحق نے جا کے فلسطین کے اہل سنت کو مارا تھا تو انہی فلسطینی اہل سنت کے لیے اگر لبنان کی سرحدیں کسی نے کھلوائیں تھی تو وہ آیت اللہ موسیٰ صدر تھے ان اہل سنت فلسطین کے لیے جب وہاں کے عیسائیوں نے مخالفت کی اور فلسطینی اہل سنت پہ حملہ کرتے تھے فلائنگست تو ان اہل سنت فلسطینیوں کے لیے اگر اگر دفاع کے لیے کھڑا ہوتا تھا تو وہ آیت اللہ موسیٰ صدر اور ان کی عمل ملیشیاں تھی کہ جو فلائنگست سے مقابلہ کرتی تھی فلسطینی اہل سنت کو بچانے کے لیے انہیں فلسطینی اہل سنت کو بچانے کے لیے حافظ الاسد آگے آگے بڑھا ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت بھی آپ لوگوں نے کچھ نہیں کیا آج بھی قبل اول کے لیے آپ سب خاموش ہیں ہم آپ سے مخصوصا پوچھتے ہیں اور مفتی تقی عثمانی اور رفی عثمانی صاحب اور زاہد الراجدی صاحب اور دیگر افراد سے کہ آپ کھل کے قبل اول کے لیے کچھ کہہ سکتے ہیں اگر نہیں کہہ سکتے تو اسلامی ممالک میں جہاد کے نام پر دہشتگردی نہ کریں لوگوں کے قتل عام کے بازار کو گرم نہ کریں پرچہ میں اسلام جہاد کے ذریعے سے یعنی عزت اور وقار کے ذریعے سے بلند ہوتا ہے قتل عام کے ذریعے دہشتگردیوں کے ذریعے سے نہیں ہوتا وہ جہاد کے جو طالبان نے یا القائدہ نے یا ثبات میں آپ لوگوں نے کیا پاکستان کے فوجیوں کے سروں سے فوٹبال کھیل کے ہاں وہ جہاد ہمارے ہاں نہیں ہے وہ جہاد کے جو آپ نے مدرسے سے فائرنگ کر کے فوجیوں کے خلاف کیا وہ جہاد بھی ہمارے ہاں نہیں ہے دعا ہے کہ خدا بند بارک وطالعہ آپ کو اور آپ کے مدرسے کے طالب علموں کو اور طالبات کو توفیق عطا فرمائے صرف یہ سمجھنے کی کہ کیا ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور ان کی شہادت کے بعد ان کی آل کے ساتھ وصل اللہ علیہ محمد وآلہ الطاہرین